موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچھن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیارے ویرہ سلام آج ہم ہر دل عزیز مزیدار سا خطرناک سا گلاب جامون ٹرائفل بنائیں گے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگیں تھمز اپ دیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک چھوٹا پورٹ ہے اس کا چولہ آن کرتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی کوٹڈ ٹی سپون الائچی کا پاورڈر ایک کپ بون یلو فوڈ کلار اگر آپ چاہیں تو آپ فرن ڈال لیں اور آدھا کپ شکر ایک کپ شکر ہے جس میں سے میں آدھی ڈالوں گی یعنی آدھا کپ اور آدھی کسی اور سلسلے میں یوز کریں گے اور اب اس کو تھوڑا سے ہلا لیں گے جب تک کہ یہ شوگر ہماری ڈیزولڈ نہ ہو جائے تو یہ ہمارا سمپل سرپ ہے جو کہ ہلپ کرے گا ہمارے ٹریفل کو مول یا میر بنانے میں اچھا میری شوگر جو ہے وہ ڈیزولڈ ہو گئی ہے اب اسے ہم تھوڑا کوک کریں گے اچھا نیکس ٹیپ یہ ہے ہمارے پاس یہاں ایک الگ برتن ہے اس میں ہم ڈالیں گے ساڑھے تین کپ دودھ اس کا ہم چولا آن کرتے ہیں اس کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں اب بائی دے ٹائم یہ گرم ہوگا ہم اس کا ایک اچھا سا سلری بنا لیں گے تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس آدھا کپ دودھ ہے تو آدھا کپ میں ہم ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون کون سٹاش کون فلور کون سوپ بنانے والا اگر نہ ہو تو ارہوڑ پاوڈر ڈال دیں otherwise آپ کسٹر پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اسے ہم اچھا س گھول دیں گے تو یہاں دیکھیں بوائل ابھی ابھی بس شروع ہوا ہے تو ہم بس ایک دیڑ منٹ سے پکائیں گے یہ جتنا سمپل ہے بڑھانے میں اتنا ہی مائنڈ بلوئیں گے دیکھنے میں بھی پریزنٹیبل ہو کھانے میں تو اہاہا کیا شاہی لگتا ہے اور بنا محنت کے دودھ کو تھوڑا سا ہلا لیتے ہیں بس اسے ہمیں تھوڑا بہت گرم کرنا ہے اور یہاں دیکھیں ایک دو منٹ ہو گئے ہیں تو یہ شگر سرپ کا چھولے کو ہم بند کر دیں گے اس کو یہی رہنے دیں گے دودھ ہمارا تھوڑا بہت گرم ہو گیا ہے تو اس پہ اب ہم ڈال دیں گے آدھا کپ شکر اور ساتھ ہی اس پہ ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون روز وارٹر تک کہ اچھی سی خوشبو آئے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ الائچی کا پاورڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم سلری کو ہلائیں گے دوبارہ دیکھیں دونوں کو ہلا رہے ہیں اس کو بھی ہلا رہے ہیں اس کو بھی ہلا رہے ہیں آنا کی طرح دونوں ہاتھ کا ہم کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے ڈالیں گے اور ایک ہاتھ سے ہلاتے جائیں گے چولے کو کر دیں گے میڈیم لوگ پہلے میڈیم تھا اور آپ چمچ کو کنٹینیو چلائیں گے اس لئے کہ جب کون سٹراش یا کسٹر پاورڈ ڈال دیتے ہیں تب نیچے بیٹھنے کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا کلر دینے کے لئے ہم کچھ بون دیں یلو فوڈ کلر ڈال دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو زافرن ڈال دیں تو اس میں میں نے تین بون ڈال دیئے تو اس کو اراؤنڈ ہم پکائیں گے تین چار میٹ کے آسپس چمچ جب چلائیں گے تو نیچے تک لے جائیں گے تاکہ نیچے بیٹھے نہ تو یہ دیکھیں اچھا خاصا تھک ہو گیا اگر آپ چمچ کو اس طرح سے کریں گے تو یہ کوٹ ہو رہا ہے کمپلیٹلی اور پھر اگر یہ لائن یوں کریں گے تو یہ سپریشر برقرار رہے گا تو چولے کو اور سلو کر دیتے ہیں اور اس پوائنٹ پر ہم گھر میں جو ملائی رکھی بھی ہوتی ہے یا کریم یا ملک پاورڈر کچھ بھی ڈال دیں گے جس سے یہ تھوڑا ریچر اور نہ ڈالنا چاہے تو میرے پاس یہ دیکھیں ٹیبل کریم ہے تو یہ میں ڈال دیتی ہوں دو چمچ بھر کے 2 ہیپنگ ٹیبل سپون اور گھر میں جو ملائی ہوتی ہیں آپ وہ ڈال دیں گے وہ بھی بہت اچھا لگے گا مکس کر لیں گے اچھے سے دیکھیں ملائی ڈالنے کے بعد بھی ہم نے 2 منٹ تک پکایا ہے کافی تھک ہے لیکن فلوئن کنسسٹنسی ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی گاڑا ہو جائے گا لیکن فلوئنگ ہمیں رکھنی ہے تھک فلوئنگ تو چولے کپ کرتے ہیں بن اور یہاں دیکھیں جس بھی ڈش میں آپ کو بنانا ہے اس میں ایک لیہر آپ کو ٹوس کی ڈال دیں گے تو یہ میں نے چوٹنش پہ کیے اس میں بارہ ٹوس آ گئے تو اب ہم شوگر سرپ لیں گے اگر آپ چاہیں تو چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں تو اراؤنڈ ایک ٹیبل سپون کے آس پاس ایچ ٹوس میں چلا جائے گا آہا کیا خوشبو آ رہی ہے اور اب اس پہ ڈالیں گے ہم گلاب جامند یہ ہم نے نئے طرح کے گلاب جامند بنایا ہے اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو ضرور کہیے گا تو پہلے تو کچھ کو ہم ہاف کر لیتے ہیں جو ٹاپ پہ ڈالیں گے کچھ کی سلائسز کر لیں گے اس طرح سے تو یہ جو گلاب جامند ہم نے کٹے اس کو ہم اس طرح سے لیئر میں ڈال دیں گے اب دو لیئر ہو گئی اب تھرڈ لیئر ہماری جائے گی کسٹر کی آدھا ڈال دیں گے اس وقت آدھا ڈال دیں گے توس کی ایک لیئر شگر سرپ اس کے اوپر ڈالیں گے کسٹر کی لیئر کسٹر کو بہت تھنڈا نہیں ہونے دینا ہے پہلے سے پریپریشن آپ کو ریڈی رکھنی ہے اثر وائز جم جائے گا بہت زیادہ جو ہم نے گلاب جامند کٹے تھے بڑے والے اس کو رکھیں گے اب جتنے آپ کو پیسس چاہیے اس حساب سے آپ گلاب جامند رکھیں تھوڑا سا ٹیپ کریں گے اور اب اس کو ڈیکریٹ کریں گے ہمارے پاس دیکھیں بادام پستے کچھ گلاب کی پتیاں تو یہ ملی جولی ایک ٹیبل سپون گلاب کی پتیاں بادام اور پستے ہیں اور یہاں صرف پستے ہیں تھوڑا بہت وہ بھی گارنش کر دیں گے جو ہم نے انر لیئر لگائی جس پہ کسٹر بچھا ہے اگر آپ چاہے تو وہاں بھی نٹس ڈال سکتے ہیں یا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگا اتنا انف ہے آپ کی مرضی feel free you are your boss تو اب اسے ہم تھوڑا سا room temperature ہو جائے گا پہ فریج میں رکھیں گے set کرنے کے لیے around 2 سے 3 گھنٹے جب تک کہ اچھا سا سیٹ نہ ہو جائے اور overnight ہے تو تو کیا بات ہے تو چلیں room temperature ہو جاتا ہے پہ فریج میں رکھتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہماری ڈیزرٹ جو ہے وہ room temperature ہو گیا ہے تو اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں دیکھیں 3 گھنٹے کے آس پاس ہو گئے ہیں اور اپنا ہم گلاب جامون ٹریفل لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لگ کیا سارا ہے ہم تو یہ ہاتھ لگا کے دیکھیں set ہو گیا ہے اگر overnight ہوگا تو اور بھی زیادہ ہوگا اب 1% پیس کٹتے ہیں ویسے تو پر گلاب جامون ایک پیس ہوتا ہے لیکن میں بہت زیادہ کھانا چاہتی ہوں تو میں دو گلاب جامون مالا کھاٹ رہی ہوں شاوٹ کرتے ہیں تو دیکھا تو دیکھا کیسے جڑ پڑھ ہمارا ختر tablets گلاب جامون ٹریفل بن گیا very simple easy اور فت تو میں ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لگ کیسا رہا ہے mmm آمہ ہم قاتل لانا خطرناک ایسی کوشبویں ہاری ہیں گلاب جامون کی اتنا ہمارا کریمی کرشٹر ہے جب اللہ سب دو ٹیل سپونز میں کریم یا ملائی ڈال لیئے ہیں اور وہ گلاب کا ایسنس جلائی چی کا ایسنس ایسا لگ رہا ہے تعالی دش ہے آپ لوگ کے لئے تو بائٹ بنتا ہی بنتا ہے جتنا سمپل ہے اتنا خطرناک ہے بنانا بنتا ہے تو چلے جلدلی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے ہوں گی سمپل پانو خطرناک رسیپی کے ساتھ لب یو آل بائی اللہ حافظ